اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بلکل حیثی ہوگے یہ وہ فارم ہے اگر آپ دنیا کے کسی بھی ملک سے پاکستان آ رہے ہیں یا پاکستان سے دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ جا رہے ہیں تو اب آپ کو یہ فارم لازمی طور پر ائرپورٹ کے اوپر جمع کروانا ہوگا یہ فارم ہے کیا چیز کیسے فیل کرنا ہے کہاں سے ملے گا سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیلز کے ساتھ سٹیپ بے سٹیپ گائیڈ کروں گا کہ یہ ہے کیا کیسے فیل کرنا ہے سب سے پہلے یہ جانا تھوڑا سا ضروری ہے کہ یہ ہے کیا چیز یہ کرنسی ڈیکلریشن فارم ہے یعنی کہ آپ جتنا پیسہ پاکستان سے باہر اپنے ساتھ کیش کی صورت میں لے کے جا رہے ہیں یا آپ کوئی جیولری ساتھ لے کے جا رہے ہیں یا کوئی قیمتی پتھر وغیرہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ڈیکلریشن فارم ہے وہ آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ کتنا سامان یعنی کہ اس طر وغیرہ لے کے جا رہے ہیں تو اس کی ملکی ملیت کتنی ہے کتنے پیسے ہیں یعنی کہ اس کی ویلیو کیا ہے یا پھر آپ دنیا کے کسی بھی ملک سے پاکستان آ رہے ہیں تو بھی آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ کے پاس کتنی گہر ملکی کرنسی یا کتنا پیسہ آپ اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہیں آپ کے پاس اگر گولڈ ہے تو وہ گولڈ کتنا ہے آپ کے پاس اس کی ویلیو کیا ہے اس میں کوئی کنڈیشنز نہیں ہے کوئی ٹرمز اور کنڈیشنز کے اتنا پیسہ پاکستان سے باہر سے لے کے آوگے تو آپ کو اتنے اوپر ٹیکس دینا ہوگا اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے صرف یہ ایک ریکارڈ کے لیے ویسے ہیتھ آورسیس پاکستانیوں کے لیے جو آنے جانے والے ہیں ان کے لیے ایک نئی مسئیبت ہی کھڑی کرنا ہے سپیشلی طور پر جو ہمارا مزدور طبقہ ہے جو بیرون مرک روزگار کے لیے گئے ہوئے ہیں جن کو اتنا زیادہ علم نہیں ہے جو ایجوکیٹڈ ہیں زیادہ ان کے لیے تو اتنا مشکل نہیں ہے پانچ دس منٹ میں وہ جلدی جلدی کر لیں گے اصل میں مسئیبت آئے گی جو مطلب کہ مزدور طبقہ ہے ہمارا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل وہ پہلے ہی بچارے اتنے مشکل میں ہوتے ہیں اپنی فیملی دور رہ کے کر رہی ہوتے ہیں تو اوپر سے جب پاکستان آؤ تو اس طرح کوئی نہ کوئی نئی ریکوائرمنٹ برحال جو بھی ہے یہ ابھی ہے ہمیں لازمی طور پر کرنا تو ہوگا کہ اس کو فیل کرنا ہے لازمی اچھا اس میں دو چیزیں آئیں گی ابھی فیل حال کے لیے یہ آپ آن لائن یہ فارم آپ کو ملے گا یعنی کہ آن لائن ہی آپ نے اس کو فیل کرنا ہے فیل کیسے کرنا ہے ابھی میں آگے چل کے آپ کو سٹیپ بے سٹیپ گائیڈ کرنے والا ہوں اس کا جو لنک ہے جس ویب سیٹ پہ جا کے آپ نے یہ فارم ریڈی کرنا ہے وہ بھی آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاتا ہوں یہ آپ کو پرنٹ کیسے ملے گا یہ بھی ساری چیزیں اس کے اندر ڈسکس کریں گے تو اس کے لیے آپ مکمل ویڈیو کے دیکھئے گا تاکہ آپ کو ہر ایک چیز کی انفرمیشن مل جائے بلکل سمپل جیسے کہ میں آپ کو آر ایڈی بتا چکا ہوں کہ بس جو آپ لے کے آ رہے ہیں اپنے ساتھ اس کی ویلیو کیا ہے وہ آپ کو بتانی ہوگی گولڈ بغیرہ ہے اس طرح کی یہاں پھر آپ کے پاس کوئی ہو چکا ہے اور ابھی یہ آپ کو آنے جانے والوں کے لیے یہ لازمی ہے تو چلیں ابھی ویب سیٹ پہ چلتے ہیں اور میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاتا ہوں ان کی جو ویب سیٹ ہے اس کا لنک بھی میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں اس لنک پہ کلی کر کے آپ ڈریکٹ جو ہے اس ویب سیٹ پہ چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے فارم کیسے فل کرنا ہے چلیں ہم سٹیپ بے سٹیپ دیکھتے ہیں تو یہ ہے جی وہ فارم جو ہم نے فل کرنا ہے کسٹم پسنجر ڈیکلریشن فارم جو آپ کو اسٹم سکرین پہ نظر آ رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا لنک میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور دوسرے نمبر پہ کچھ ہی دنوں کے اندر اندر آپ کو یہ جو پیپر ہے یہ پرینٹ اوٹ کی صورت میں یعنی کے پیپر کی شکل میں بھی آپ کو ائرلائن کی جانب سے دے دیا جائے گا فل کرنے کے لیے لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر بیٹھے سفر سے پہلے اپنے موبائل سے اپنے کمپیوٹر سے اس کو فل کر کے جائیں تاکہ اگر فار ایرلین والے نہیں بھی دیتے تو وہاں پہ جا کے یہاں پہ بڑی مشکل ہوتی ہے کہ جہاز میں بیٹھ کے فل کرنا وہاں پہ پین ارینج کرو یہ کرو وہ کرو تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے کر کے جائیں تو چلیں اب سٹیپ بے سٹیپ دیکھتے ہیں کہ فل کس طریقے سے کرنا ہے سب سے پہلے آتی ہے بات پسنجر انفرمیشن کی پسنجر انفرمیشن میں سب سے پہلے آپ کا پاسپورٹ نمبر آپ کا جو بھی پاسپورٹ نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے پاسپورٹ اگر آپ کے دو بنے ہوئے ہیں اقصر لوگوں کے دو ہوتے ہیں تو جو آپ کا ویلڈ پاسپورٹ ہے جو بعد میں بنا ہے اس کا نمبر آپ نے لکھنا ہے ہمیشہ اس کا ہی نمبر لکھنا ہوتا ہے جہاں پہ بھی لکھنا ہے اس کے بعد آپ کی جو بھی ڈیٹا بڑھتا ہے یعنی آپ کی تریح پدائش آپ کی جو بھی ہے وہ آپ نے لکھنی ہے یہاں پہ تریح پدائش یہاں پہ لکھنے کے بعد فلائٹ نمبر آپ کی ٹکٹ کے اوپر سوری فلائٹ ڈیٹ یعنی کہ کب آپ نے ڈپارچر کرنا ہے یا کب آپ نے ٹریول کرنا ہے یہاں پہ آپ وہ ڈیٹ لکھیں گے فلائٹ ڈیٹ جب آپ نے سفر سٹارٹ کرنا ہے جب آپ نے پہنچنا ہے وہ نہیں تو یہاں پہ آپ نے وہ لکھ دینا ہے اس کے بعد آئے گا فلائٹ ٹائم تو یہاں پہ آپ نے فلائٹ ٹائم لکھنا ہے جو بھی ہے فلائٹ ٹائم اسی فارمیٹ کے ساتھ لکھئے گا یعنی کہ جو 24 فارمیٹ ہوتا ہے اس کے مطابق لکھنا ہے اس کے بعد آئے گا فلائٹ نمبر آپ کا جو بھی فلائٹ نمبر ہے وہ لکھئے گا اس کے بعد آئے گا پرائمری کونٹیکٹ نمبر آپ کا جو کونٹیکٹ نمبر ہے آپ نے وہ یہاں پہ لکھنا ہے اپنا کونٹیکٹ نمبر آپ یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد آ جائے گی ٹریول ٹو آپ کہاں پہ سفر کرنا چاہتے ہیں اگر باہر کے ملک سے آپ پاکستان سفر کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں سے آپ پاکستان کریں گے اگر پاکستان سے کسی اور ملک میں آپ ٹریول کرنے ہیں تو یہاں سے آپ وہ کریں گے میرا یہ دوست قطر جا رہا ہے تو میں یہاں سے قطر سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد آئے گا ائرپورٹ آف ڈپارچر تو کہاں سے آپ نے ڈپارچر کرنا ہے آپ نے وہ یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے اگر آپ سعودی ریبیا سے امریکہ سے کسی بھی ملک سے آ رہے ہیں تو پھر ڈپارچر میں وہ آئے گا اس کنٹری کا ائرپورٹ اور ٹریول ٹو میں پاکستان آئے گا اس کے بعد آئے گا نیشنیلٹی آپ کی کونسی ہے تو ظاہر سی بات ہے پاکستانی ہے تو یہاں سے پاکستان نہیں کر لیں گے اب میرے حیال میں تو میری ویڈیو کوئی پاکستانیوں کے علاوہ اور نہیں دیکھ رہا ہوگا لیکن یہ فیلڈ سب کے لیے کرنا لازمی ہے تو یہاں سے پاکستان کر دیا اس کے بعد کنٹیکٹ پرسن یا پھر سپونسر نیم یہ ابھی لکھنے کی ضرورت نہیں ویسے یہ جس پونسر نیم آتا ہے یہ بیسیکلی ان کے لیے آتا ہے جو کوئی گیر ملکی سفر کرے گا پاکستان کا تو اس کو بتانا ہوگا کہ اسے کس نے سپونسر کیا وہ کس وجہ سے وزٹ کر رہے اگر یہاں پہ نیشنیلٹی پاکستان کے علاوہ کوئی اور کر دیں گے تو پھر وہ سپونسر نیم وغیرہ سب کچھ پوچھے گا تو یہ نیشنیلٹی ہی پاکستانی ہے تو اس لیے پھر سپونسر وغیرہ کی ڈیٹیل یہاں پہ نہیں آ رہے اس کے بعد آئے گا پرپس آف وزٹ یہاں پہ کنٹیکٹ نمبر ان پاکستان ہے وہ ہم نے اوپر آر ایڈی لکھ دیا ہے دوبارہ بھی یہاں پہ لکھنا چاہے آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آئے گا پرپس آف وزٹ آف وزٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں اب یہ دوست کتر جا رہے ہیں زیادہ سے بات ہے کام کے لیے جا رہے ہیں تو یہاں پہ افیشل ہے بزنس ہے تو یہ ورک ویزا ہے یہ بزنس میں تو نہیں آتا لیکن یہاں سے ہم پھر کیا کریں گے ادرز پہ کلک کر کے تو یہاں پہ ادرز پہ کلک کریں گے تھوڑا سا ویٹ کریں گے تو نیچے یہاں پہ ایک اور ٹیب اوپن ہو جائے گی جس کے اندر یہاں پہ دیکھیں ٹیب آگئی یہاں پہ آپ خود سے لکھ سکتے ہیں کہ ورک ویزا پہ جا رہے ہیں جس بھی کام کے لیے جا رہے ہیں آپ وہ یہاں سے خود سے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد نمبر آف فیملی میمبر ٹریولنگ ویڈ یو اگر آپ اکیلے ہیں تو زیرو لکھیں گے اگر آپ کے ساتھ ایک دو تین چار کے فیملی میمبر جتنے بھی ہیں ان کا یہاں پہ اس حساب سے دو تین چار جتنا بھی ہے وہ آپ لکھ دیں گے یہ بھی ہو گیا اس کے بعد نیچے یہاں پہ اب بات آگے ڈیکلیریشن کی اب ڈیکلیریشن میں سب سے پہلے وہ کیا پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس گولڈ ہے یعنی کہ گولڈ کی جیولری ہے یا اس طرح کی کوئی چیز کمتی پتھر ہے اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے تو وہ لکھیں وہ لکھیں کہ مطلب وہ کتنے کی ہے اگر فار اگزمپل آپ کے پاس کوئی بھی گولڈ ہے کوئی بھی چیز ہے تو آپ نے اس کو یس کرنا ہے یس کرنے کے بعد یہاں پہ یہ آگے والی ٹیپ تھوڑا سا ویٹ کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھے اوپن ہوگی تو اب یہاں پہ ویلیو لکھنی ہے کہ وہ کتنے پیسو کی ہے پاکستانی لکھ سکتے ہیں بیس ہزار کی ہے تیس ہزار کی ہے ایک لاکی ہے دو لاکی ہے جتنی کی بھی ہے وہ یہاں پہ آپ اماؤنٹ اتنی لکھ دیں گے اگر آپ کے پاس کوئی گولڈ کوئی جیولیری کوئی قیمتی پتھر نہیں ہے تو پھر آپ کو اس کو نو کریں گے لیکن اگر ہے کوئی بھی چیز چھوٹی سے چھوٹی بھی ہے تو پھر اس کو یس کر دی جائے گا ادرواز اس کو نو کر کے تو ایسے ہی رہنے دیں گے اس کے بعد وہ پوچھا ہے کہ کوئی اور ڈیکلیریشن کوئی اور ایسی چیز جو کہ یعنی کہ کسٹم کے زمرے میں آتی ہے اور اس کی ڈیٹیل آپ دینا چاہتے ہیں تو اس کو بھی یس کر کے کوئی آپ کے پاس اور قیمتی چیز ہے یس کر کے تو اس کی بھی آپ یہاں پہ اماؤنٹ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد بات آ جاتی ہے اترائز کرنسی ڈیلر کی یہ سپیشلی اترائز کرنسی ڈیلر یہ ان کے لیے ہے جو پاکستان سے دوسرے ملک سفر کر رہے ہیں اگر آپ پاکستان سے دوسرے ملک سفر کرنے ہیں تو پھر آپ زہر سے بات ہے تھوڑے بہت تو اس ملک کے پیسے آپ ساتھ لے کے جائیں گی کیونکہ وہاں پہ جا کے ضرورت تو پڑتی ہے تو تھوڑے بہت آپ کے پاس سو دو سو یا ڈالر ریال جو کچھ بھی ہے وہ سب سے پہلے آپ نے وہ کرنسی کس سے چینج کروائی ہے اس کا نام یہاں پہ لکھنا ہے اگر وہ کوئی بھی نام نہیں ہے کسی سے آپ نے چینج نہیں کروائی آپ کے پاس پہلے ہی تھی تو آپ یہاں پہ نو ہیو کرنسی ڈیلر یا سرابی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آئے گا ریسید نمبر آپ نے جو کرنسی چینج کروائی اس کی جو ریسید ہے وہ لکھنی ہے اگر ریسید نمبر نہیں ہے تو زیرو زیرو ڈال دیجئے گا اس کے بعد ڈیٹ آف پرچیز آپ نے یہ کرنسی کون سی تاریخ کو جو ہے وہ پرچیز کی اگر آپ کو پتا ہے یعنی کہ آپ نے چینج کروائی ہے تو وہ ڈیٹ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیچے بات آ جائے گی دی لاسٹ سٹیپ ہے کرنسی ڈیٹیل کرنسی ڈیٹیل میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس کون سی کرنسی ہے اگر تو آپ یعنی جس ملک میں جا رہے ہیں اس ملک کی جو بھی کرنسی ہے آپ وہ یہاں سے ان کے پاس کتری ریال ہیں دو سو ہیں تو یہاں سے میں نے دو سو کر دی آپ پاکستان سے دوسر ملک جس ملک بھی جا رہے ہیں آپ کے پاس کتنی کرنسی ہے اس کی ویلیو آپ یہاں پہ لکھ دیں گے جتنی بھی آپ کے پاس کرنسی ہوگی اس کے روا کوئی اور آئیٹم ہے تو اس کو بھی ایڈ آئیٹم پہ کر کے تو وہ بھی چیز آپ اور بھی ایڈ کرنا چاہیں تو آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ ایک چیز جو ہے یہ ایڈ ہو چکی ہے یہاں پہ سوری آپ نے جب یہاں سے کرنسی سلک کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ایڈ آئیٹم کے اوپر لازمی کلک کرنی ہے ایڈ آئیٹم پہ کلک کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی یہاں پہ نیچے اس کی وہ یعنی کتنے ڈالر بنتے ہیں وہ ڈالر ریٹ کے ساتھ سے نیچے امونٹ آ جائے گی ڈالر میں کتنی بنتی ہے اس طرح دو تین قسم کے آپ کے پاس کرنسی ہے تو وہ سب کو سٹرپ بے سٹرپ ون بے ون آپ ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس صرف ایک کرنسی ہے جیسے ایک یہ میرے پاس کتری تھے کتری ریال تھے تو یہ کتری ریال بھی میں نے سلک کر کے دو سو کر کے ایڈ آئیٹم پہ کیا تو آپ کے پاس چاہے ایک ہی کرنسی ہے وہ بھی ایک بار یہاں پہ لکھ کے ایڈ آئیٹم پہ لازمی کلک کرنی ہے ایڈ آئیٹم پہ کلک کریں گے تو نیچے یہ لسٹ میں آ جائے گی لسٹ میں آئے گی اماؤنٹ کتنی ہے وہ ڈالر کتنے بنتے ہیں وہ یہاں پہ آ جائے گا اگر گلتی سے آپ نے لکھ دی ہو تو آپ اس کو ڈلیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور بڑی چیز اہم آتی ہے کہ انسٹرکشنز کے مطابق جو سٹریٹ بینک لنک ہے آپ کو مل جائے گی اس کے اندر یہ ساری ڈیٹیل اے ٹوزر جو ہے وہ آپ کو لکھی مل جائے گی کہ وہ کتنے ڈالر کی ویلی اس کی ہونی چاہیے ہر ایک چیز یعنی یہاں پہ آپ کو مل جائے گی تو نارملی جو باہر کا ملک سے پاکستان آ رہے ہیں ان کو ضرورت نہیں وہ چاہے جتنا مرضی پیسہ لے کے آئیں اس کا کوئی ایشیو نہیں ہے یہ تو اچھی بات ہے پاکستان آپ پیسہ لے کے آئیں گے یہ بیسیکل ایشیو آتا ہے جب پاکستان سے باہر آپ پیسہ لے کے جاتے ہیں تو یہ بھی ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ نیچے آ گیا جی سب سے پہلے آئے گا سوری یہاں پہ یہ وہی ایج بتا رہے ہیں جو پاکستان سے باہر جا رہے ہیں اگر عمر پانچ سال سے کم ہے تو ایک ہزار ڈالر تک اگر پانچ ہزار سے پانچ سال سے اٹھانہ سال کے بیچ میں پانچ ہزار ڈالر اگر اٹھانہ سال سے زیادہ ہے تو دس ہزار ڈالر تک وہ ساتھ لے کے یا جا سکتے ہیں جو بھی کرنسی ہے وہ دس ہزار ڈالر تک اس کی ویلیو ہونے چاہیے تو یہ ہو گیا اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ کیپچا کوڈ جیسا کہ میرا کیا ہے سیرو ٹو ون ٹو تھری سکس اس طرح آپ کے سامنے کوئی اور آئے گا ہر کسی کا الگ الگ یہ کیپچا کوڈ آتا ہے تو جو بھی آپ کا کیپچا کوڈ آئے وہ لکھیں اپنے سممیٹ کے اوپر کلک کرنی ہے سممیٹ کے اوپر کلک کر کے تھوڑا سا آپ نے یہاں پہ انتظار کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی اس طرح کا وہ نوٹفکیشن نہیں بتا رہا ویٹنگ کا یا کچھ بھی تو اس کے بعد یہاں پہ لاسٹ میں اوپر آ جانا ہے یہاں پہ دیکھیں دیکھیں وہاں میرے گا سکسیسفل سممیٹ یعنی کہ یہ ہمارا فارم جو ہے یہ سکسیسفل سممیٹ ہو چکا ہے تو یہ ہمارا اس میں یہاں پہ کوئی بھی آپشن بھی نہیں دیا ہوا کہ آپ اس کو پرنٹ کریں تو یہاں نہیں کہ یہ میرے ہار میں لازمی ہونا چاہیے کہ پروف ہو کہ آپ نے اس کو سممیٹ کر دیا ہے تو نارملی یہ سممیٹ ہو چکا ہے اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے آپ اس کا سکرین شارٹ اپنے ریکارڈ کے لیے یعنی کہ اگر کوئی پوچھے تو آپ اسے پروف کے طور پر دکھا سکیں کہ یہ دیکھیں میں نے یہ سممیٹ کیا تھا آپ اپنا اس کا سکرین شارٹ لے لیجیے گا اگر آپ کمپیوٹر سے کر رہے ہیں تو کنٹرول پی کر کے تو اس فارم کا پرنٹ لے کے بھی آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں آپ کے پاس ایک پروف ہوگا کہ یہ میں نے فارم جو ہے یہ نکالا ہے دیکھیں میرے پاس یہ فارم ہے تو میں بھی اس کا جو ہے یہ پرنٹ لے لیتا ہوں یہ طریقہ تھا سارا اس فارم کو فل کرنے کا یعنی کہ یہ نئی مسئبت کو حل کرنے کا یہ طریقہ تھا امید ہے کہ آپ کو انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو انفرمیشن اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ